لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذوا باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النظیر الصراج المنیر الطور الطاہر یا الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا ونبینا بالقاسم محمد اللہم سیدہ محمد وعالی محمد والعالی تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اللہم سیدہ محمد وعالی محمد سیم علا بقیت اللہ فی العالمین وخاتم اعمت المعسومین الکحف الحسین وغیاؤس المزدر المستقین ملجع الحاربین وعصمت المعتسمین ارواہنا وارواہ العالمین لتراہ بمقدمه فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدائمت الباقیت والا عادائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبا حجرا حشره اللہ معاہ صلوات عجی محمد وعالی محمد پیغامر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے جس میں آپ فرما دیں من احبا حجرا حشره اللہ معاہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی ایک پتھر کو دوست رکھے گا تو کل میدان قیامت میں خدا بند عالم اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام میں آخرت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں واقعاً رہنا ہے دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے دنیا دار و مجاز وَلَا خِرَتُ دَارُ قَرَارُ خُضُولِ مَقَرِّكُم مِمَمَرِّكُم دنیا گزرنے کی جگہ ہے آخرت رہنے کی جگہ ہے یہاں سے سامان اکھٹا کرو وہاں کے لئے جہاں تمہیں رہنا ہے یہ ارشاد فرمایا دنیا مزرعہت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بہت سادہ جملہ ہیں لیکن پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مطالب کی دنیا بھر دیتے ہیں بعض لوگ اس کو سادہ جملہ سمجھتے ہیں لیکن جو اس کی گہرائی بھی جاتے ہیں ان کو بھتا چلتا ہے کیا چیز ہے الدنیا مزرعہت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کھیتی میں ہوتا کیا ہے آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا کسی نے کہوں بویا اور جو کاٹی ہو آپ حضرت سلوات بھی جاتے ہیں آگے آجائی تاکہ بات دیں دیکھیں بھائی کہ سلوات بات میں آپ کو تہائی ہوتا ہے مت کیجئے گا آپ کے قائدے سلوات بھی جیئے بعض روایتوں ملتا ہے کہ آدمی جو جنت میں جائے گا تو وہاں بھی انسان چاہے گا ہوروں سے شادی کرے تو وہاں پیسے یا سے دھونگ نہیں مہر دینے کے لئے تو وہاں ہوروں کا مہر یہی سلوات ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہی سے پھیجتے رہیے کیا کہتے ہیں یہ آج آپ تک نہیں دیکھا کسی نے گہوں بات بو کے جو کٹا ہو یا جو بویا ہو تو گہوں کٹا ہو چنہ بویا ہو تو مٹر کٹی ہو مٹر بوئی ہو تو چنہ کٹا ہوا ایسا نہیں ہے جو چیز آپ بوئیں گے وہی چیز کٹیں گے البتہ بونے اور کٹنے میں فرق ضرور ہے بوتے آپ ایک ہے کٹتے آپ دس ہے دیکھئے زمین میں صرف بو دینا کافی نہیں ہوتا اگر کسی آدمی کا بہت اچھی زمین ہے زرخیز زمین ہے ہندیم کہتے ہیں اپ جاؤ زمین ہے آپ بہت زانت نہ دانا لیں اُٹھے نکل آئے گا تو زمین کا زرخیز ہونا کافی نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں اچھا دانا نکلے تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ دانا اچھا تلاش کریں سڑھے دانے سے اچھی فصل تیار نہیں ہوگی اگر آپ سڑھا ہوا دانا بوئیں گے تو اس سے اچھی فصل تیار نہیں ہوگی اس لئے کسانوں میں کام ہوتا ہے بیچ کا انتخاب اچھا بیچ موئیں گے تو اچھی فصل تیار ہوگی خراب بیچ موئیں گے تو خراب فصل تیار ہوگی تو بیچ کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے فصل کے تیار ہونے پر اگر آپ روز مرہ کا انتخاب ہوں موئیں گے تو روز مرہ کے انتخاب ہوں تیار ہوگا اگر آپ دان میں آپ کنکی موئیں گے تو باسمتی دھو ہی نکلے گا اگر آپ کو باسمتی چاہیے تو باسمتی آپ کو دان بونا پڑے گا تب وہ دان نکلے گا آپ بوئیے کیا کہتے ہیں بھجیا جاول اور آپ انتظار رکھئے باسمتی کا تو نہیں ہو سکتا اگر آپ باسمتی آلہ چاہتے ہیں تو آپ کو ویسی باسمتی آلہ دانہ مونا پڑے گا تو جیسا آپ گئے ہوں یا دانہ چاول آپ بوئیں گے ویسی آپ کو فصل تیار کر کے ملے گی یہ بات ہے یا نہیں ہے اگر آپ متفق ہیں تو میں دھیرے دھیرے بات آگے بڑھوں تو اگر آپ اچھا دانہ بوئیں گے تو فصل آپ کو اچھی ملے گی خراب دانہ بوئیں گے تو فصل آپ کو خراب ملے گی دنیا آخرت کی کھیتی اگر یہاں بہترین عمل کریں گے تو آخرت میں آپ کو جنت کے بڑے دریات ملیں گے یہاں بونا کیا ہے یہاں ہم کو عمل بونا ہے اگر ہم پاکیزہ عمل بوئیں گے تو آخرت میں ہم کو جنت کے بڑے دریات ملیں گے اور اگر ہم ایسے ہی چلتا پھرتا ہوا عمل کرتے رہے تو آخرت میں فائی بی سٹار تو نہیں ملنے والا نا بھئی فائی بی سٹار کے لئے فائی بی سٹار کی چیز چاہیے پھر آپ دیکھیں دعا غور کریں کہ جو کسان دانہ بوتا ہے وہ جب زمین کو تیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے میں کہا کچھ لوگ ہوں گے جو دہا سے تعلق رکھتے ہوں گے ہم لوگ تھا ہی یہ دہا تھی کیا کہتے ہیں آپ ممبئی وہرہ ایک بار شہریت روی ہو جائیں گے کہتے ہیں دہا تھی ایسے تھے ویسی ہیں جو لوگ جانتے ہیں کہ جب کسان گہوں کے لئے زمین تیار کرتا ہے تو زمین کو گوڑتا ہے حل چلاتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد دوسرا کام کرتا ہے دانہ ڈالنے سے پہلے کہ وہ جو الٹی سیدھی گھانس نکل آتی ہے آڑی ترشی چیزیں نکل آتی ہیں ان گھانسوں سے اپنی زمین کو پاک کرتا ہے ان گھانسوں سے اپنی زمین کو پاک کرتا ہے جب زمین پوری طرح سے پاک ہو جاتی ہے تب دانہ ڈالتا ہے یعنی کسان بھی سمجھتا ہے اگر دانہ ڈالنہ ہے تو زمین کو پاک ہونا چاہیے اس میں دوسروں کے ساتھ دانہ نہیں پڑے گا تو اگر زمین کے خسافتوں سے صاف کرنا پڑے گا تو دل کی دنیا میں ایمان کا بوئی جوسی وہ بویا جائے گا جب دل کو بھی خسافتوں سے صاف کرنا پڑے گا دل کو بھی خسافتوں سے صاف کرنا پڑے گا چھوٹی ہٹی گھانس نکال آتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ دانہ بو دیتا ہے تو بونے کے بعد بے خبر جا کے سوتا نہیں ہے یہ پانی دیتا رہتا ہے اور پانی دینے کے ساتھ ساتھ آج کل کے زمانے میں ایک چیز آتی ہے کہتے ہیں کہ وہ زہریلی دوائیں چھوڑی چھوٹی جاتی ہیں ناشک دوائیں چھوٹی جاتی ہیں سپٹیسائز کیا کہتے ہیں اس کو کہہ کہتے ہیں پیسٹیسائز کی جاتی ہے کیوں کیا جاتا ہے فصل تیار ہوتی ہے پرانے دانے میں کیا ہم کیا ہوتا تھا کہ ادھر دانے کے بغل میں کوئی دوسرا غلط پودا تیار ہوا ادھر کسان نے نکال لیا کہ کیوں کہ یہ غلط پودا ہمارے پودے کو خراب کر دے گا یہ غلط پودا ہمارے پودے کو خراب کر دے گا اگر ہمارا پودا بڑھنا چاہیے تو کیا کرنا پوتا ہے اس اضافی پودے کو کاٹنا پوتا ہے یعنی اس کے ساتھ خالص گئوں چلنا چاہیے دوسرا ملنا نہیں چاہیے اگر کسان اس دوسرے کو نہ کاٹے اور اس کو پلے دے تو آپ یقین جانیے بڑھنے کے بعد یہ تمیز مشکل ہو جائے گی گیہوں کا پودا کہا ہے اور دوسرا پودا کہا پودا اگر کسان چاہتا ہے گیہوں کا پودا سلامت رہے تو دوسرے پودوں کو کاٹنا پوتا ہے یہی بات ایمان کی دنیا میں بھی ہے کہ ہمارا ایمان اسی وقت سلامت رہے گا جب آل محمد کی محبت کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہ ہونے پہے اگر آل محمد کی محبت خالص ہے تو اس خالص محبت میں ادھر کسی کا پودا اٹھے ادھر کاٹ کے نکال دیا آج سپٹی سائز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دوا شڑکتے ہیں نہیں شڑکتے ہیں کیوں شڑکتے ہیں دوا کیڑیں کھا جائیں اگر پھلوں کو کیوں سے بچانے کے لیے دوا شڑکنے کی ضرورت ہے تو کیا ایمان کو بچانے کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی کیوں دوا شڑکی جاتی ہے جو مر رہے ہیں وہ بھی تو جانور ہیں وہ بھی تو جاندار ہیں پتھر تھوڑی مارے جا رہے ہیں یہ دوا جس کا کن پر چھڑکی جا رہی ہے یہ بے جانوں پر چھڑکی جا رہی ہے جانداروں پر یہ دوا سے کون مر رہا ہے بے جان مر رہے ہیں جاندار کیوں مارے جا رہے ہیں جاندار کیوں جاندار مارے جا رہے ہیں انیمل رائٹ والے کیوں نہیں آتے پھر کتے کو نہیں مارنا چاہیے جانوار مارے جا رہے ہیں جاندار مارے جا رہے ہیں سیکیڑے مارے جا رہے ہیں احتجاج کرے نہیں کرتے لوگ کسام نہیں ہم جانوروں کو مرنے دیں کسام ہم دوسرے کو تکلیف کیوں پہنچائیں ہماری فصل خراب ہوتی تو ہو جائے ہم دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کوئی کسان مارے گا کہلے قبلہ اگر ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں دھمپپھل ملے گا نہیں کہلے ہم کن کو مار رہے ہیں کہ ہم ان کو مار رہے ہیں جو ہماری فصل کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں ہم ان کو مار رہے ہیں جو ہماری فصل کے لئے نقصان ہوتے ہیں تو اگر ایک عام کے لئے ایک پھل کے لئے نقصان چیزوں کو مارا جا سکتا ہے تو اگر کوئی چیز ہمارے ایمان کے لئے نقصان کا سبب بنے اس کا مطلب عام قیمت ہے ایمان کی قیمت نہیں ہے ایک حاپوس کی قیمت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان حاپوس کے برابرین ہو یہ بچے گا کیسے اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے ہمیں اگر اپنی فصل بچا کے رکھنا ہے تو نصر کے بیج اچھا ہونا چاہیے نصر بھی یہ کہ پانی آنا چاہیے نصر بھی یہ کہ ہوا ہونا چاہیے بلکہ اپنی فصل کو کمال تک پہنچانے کے لیے ان نقصان دے اناثر سے بچانا بھی ضروری ہے جو ہماری فصل کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ہم اپنی فصل کو ان نقصان دے اناثر سے نہ بچائیں تو ہماری فصل کیا ہوگی آپ بولتے جائیے میں بنیادی طور پر ٹیچر میں جب تک آپ نہیں بولے ہم چلیں گے خراب ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں یہی بات اسلام میں کہی گئی ہے اور آج کی سوسائیٹی بھی یہ بات بہت زیادہ فٹ آتی ہے والدین کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری بچے کے تعلق سی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے بچے کا دوست کون ہے دوست بنانا مسئلہ نہیں ہے کس کو دوست بناو یہ مسئلہ سلوات بھی آپ آجائے آگے جگہ خالی ادھر آپ آجائے یہی بیٹھے ہیں یہ بار بار لوگ اٹھانا پر سلوات بھیجتے آئی ہے دوستوں کے لئے کا انتخاب واقعاً ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ بچے کا دوست اچھا مل گیا تو بچہ سدھر جائے گا غلط مل گیا تو خراب ہو جائے گا یہ غلط دوست بچے کی گروت کو روک دیتا ہے اس کی پاسلانٹی کو خراب کر دیتا ہے کہ کیسے جیسے پودے کے بغل میں غلط گھاس پودے کی گروت کو روک دیتی ہے اسی طرح سے غلط صحبت بچے کی گروت کو روک دیتی ہے اور آج کے لئے دوستوں کی جو فیرس ہیں پہلے یہ فیرس وہ تھی جو دکھائی جاتی تھی وہ آپ کا بچے ساتھ کون کیسا ہے موٹر سائیکل پر کس کے ساتھ گھوم رہے تھے اسکول میں کس کے ساتھ گئے تھے کالج میں کس سے باتیں کر رہے تھے تو دوست کا چہرہ پہچان لیا جاتا تھا جب سے یہ فیس بک آ گئی ہے تو نام تو فیس کھائے لیکن فیس پہچان نہیں جاتا اس کی پیچھے ہے کون ہے فیس بک ضرور لیکن اس کا فیس کیا ہے یہ کسی کو نہیں مانو اور اس میں تو وہ دعوتیں دوستی ہیں کہ آپ کو کسی دکان پہ گاہک اپنی طرف دعوت دیتے ہوئے ملیں گے جب کو کمپیوٹر کی سکرین پر فیس بک والے آپ کو دعوت دیتے ہوئے ملتے ہیں بغلطی کرکا کام کرکے بس طرح آپ چھو کے دیکھ لیجئے پھر آپ کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ لوگ کہیں ساں میری فیس بک اور کبھی کئی پتہ بھی جان جاتا اگر آپ کسی کی فیس بک دیکھ لیجئے تو اس میں جو لوگ نام مل جائے آپ پہچان لیے گا مزاج کیا ہے اہدے کی دوستی جسمانی قربت کا نام نہیں ہے فکری قربت کا نام ہے دوستی ہوتی ہی اس وقت ہے جب دولوں کی فکر ایک دوسرے سے ملتی ہے بہت سے لوگ آپ کے ٹرین میں آتے جاتے رہتے ہیں روزانہ آپ کے بغل میں بیٹھے رہتے ہیں آپ سال بر دو سال چلتے ہیں کبھی ان سے بات نہیں کرتے لیکن ایک برطہ ملاقات ہو گئی تحصیل دوستی ہے دیکھو جو دو سال بیٹھے ہوئے تھا وہ جسمانی طور پر قریب ضرور تھا آپ سے لیکن ذہنی طور پر آپ سے قریب نہیں تھا اب جو دوست بن گیا ہے یہ کون ہے جو فکری طور پر قریب تھا کہ دیکھو اس پرواعدے ملتا ہے کہ اگر تم کسی انسان کا دین دیکھنا چاہتے ہو اس کا تقدس دیکھنا چاہتے ہو اس کی پریزگاری دیکھنا چاہتے ہو اس کا تقوی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا عمل نہ دیکھو اس کے دوستوں کا عمل دیکھو اگر دوستوں کی فیرس میں متقی پریزگان ہے تو سمجھنا یہ آدمی اچھا ہے اور اگر دوستوں کی فیرس میں افراد اچھے نہیں ہیں تو آدمی برا ہے اس میار کو آپ آگے بڑھا دیجئے کہ اگر کسی کو پہشان نہ ہے تو دوستوں کی فیرس سے پہشان لیجئے اگر دوست اچھے ہیں تو آدمی اچھا ہے دوست برے ہیں تو آدمی برا ہے اب بہدان آپ دعے دیئے کہ علی کی دوستوں کی فیرس ملا لیجئے امیر شام کے دوستوں کی فیرس ملا لیجئے آپ دیکھیں علی کی فیرس میں کون آئیں گے سلمان آئیں گے بوزار آئیں گے مقداد آئیں گے امارے یاسر آئیں گے امیر شام کی فیرس ملا دیجئے آپ کو ایک سے ایک شخصیتیں نظر آئیں گے کسی پر رسول کی لعنت ہے کسی پر رسول کی بددعا ہے کسی کو رسول نے نکالا ہے یہ جن سے رسول ناراض سے ان سے دوستی بتا رہی ہے کہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے اچھا نہیں ہے آپ غور کریں آپ پہ جان لے علی کے دوستوں میں کون تھا اور ادھر کے دوستوں میں کون تھا یہ آپ کو ایک متقی پھرزگار کے علاوہ یہ آپ کو سب متقی پھرزگار ملیں گے کوئی نو درجے پر ایمان ملے گا کوئی دس درجے کی ایمانوں ملے گا ادھر آپ چلے جائیں تو شاید ہی کوئی متقی پھرزگار ملے کیونکہ دوستی بغیر ذہنی قربت کے تھوڑی ہوتی ہے جب ذہن ملتا ہے فکر ملتی تو دوستی ہوتی ہے نظر والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کو اسکول بھیج دے کالیج بھیج دے یہ بھی دیکھیں یہ دوستی ہے تو کس سے دوستی جناب زکریہ کو جناب مریم کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی جناب مریم محراب میں رہتی تھی محراب ہے عبادت کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ تلاوت کرنے کی جگہ ذکر الہی کی جگہ جب جناب زکریہ جناب مریم سے ملنے کے لیے آئے محراب میں تو جناب مریم کے بعد جناب زکریہ نے پھل دیکھے وہ پھل دیکھے جو جناب زکریہ نے نہیں بھیجے تھے تو کیا پوچھا یا مریم انہ لکے حاضر مریم یہ پھل آیا تمہارے پاس تو کہاں سے آیا یہ کون تمہیں پھل دیکھے گیا ہے دیکھیں محراب عبادت ہیں کہیں غلط شبہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک مربی کی ذمہ داری یہ ہے ایک سرپرس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کی تربیت کر رہا ہے اس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے یہ پھل کہاں سے آئے جناب نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کہ یہ پھل بغیر موسم کے ہیں موسم گرمی کہا ہے پھل سردیوں کے ہیں موسم سردی کہا ہے پھل گرمیوں کے ہیں وہ زمانے میں کوئی سورج نہیں ہوتا تھا اللہ نے اسی لئے الگ طرح کا پھل بھیجا تاکہ دنیا والوں کو مریم کے کردار پر شبہ نہ کرنا ہوئے تو اگر یہ جناب زکریہ اپنی مریم کے لئے بات کر سکتے ہیں تو اگر آج ہمارے بچے سکول جاتے ہیں کالی جاتے ہیں اگر ہم ان کے بستے میں کوئی پنزل دیکھیں ریموور دیکھیں کاپی دیکھیں خاص کے لڑکیوں کے تعلق سے جی آیا کہاں سے اگر جب ہم ڈھیل دے دیتے ہیں تو مسئلہ پھر وہاں سے سر نکالتا ہے جہاں ہمارے بس کی بات نہیں ہوتا تو میں بات ارز کر رہا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی آپ جو بوئیے گا وہیں ملے گا گئے ہو بوئیے گا تو جو نہیں ملنے والا ہے اور آخرت میں چلے گا کیا دیکھیں ہمیں آخرت میں رہنا کتنے دینیں کتنے دین رہنا ہے بولی کتنے دین رہنا ہے زندگی بھر رہنا ہے ہمیشہ زندگی بھر نہیں کوئی انتہائی رہنے کی نہیں نا دنیا میں کتنے دین ہم کو رہنا ہے بولتے جائیں دیکھ ایک سوال ہوتا جائیں دنیا میں کتنے دین رہنا ہے ساٹھ سال ستر سال تو ساٹھ سال ستر سال سو سال رہنا ہے آخرت میں کہتے ہیں دن رہنا ہے آبیشہ رہنا ہے اس ساٹھ سال کے لئے ہم کتنی محنت کرتے ہیں یہ ساٹھ سال کی زندگی میں ہم محنت کتنی کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب بارہ بجے آٹھ بجے آفری جاتے ہیں آٹھ بجے رات میں واپس آتے ہیں بارہ گھنٹے نہیں بارہ گھنٹے مزہ دوڑی ہوتا ہے یہ ساٹھ سال کی زندگی کو صحیح بنانے کے لئے محنت شروع ہوتی ہے دو سال کے عمر سے بلکہ آج کے زمانے میں تو ولادت سے پہلے نام لکھا دیا جاتا ہے جو بڑے بڑے کالیج ہوتے ہیں کہنے ہیں وہ بچہ بچی جو بھی ہوگا ایڈمیشن پہلے سیکرکر لیتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے کام شروع ہوتا ہے اور کب تک محنت کرتے رہتے ہیں جب تا آخری ساس آتی رہتی ہے کتنے دن کی زندگی کے لئے ساٹھ سال کے لئے اور اس ساٹھ سال کی زندگی میں محنت کر کے مشقت کر کے دوڑ کے دھوپ کر کے ہم گھر بناتے ہیں کون سا گھر بناتے ہیں ایک ہزار فٹ کا دو ہزار فٹ کا کس چیز سے گھر بناتے ہیں ہیٹے سے پتھر سے گرنائٹ سے اور سوڑ لگاتے ہیں سہرہ تو ہی لگاتے ہیں تو ایک دو ہزار سکوائر فٹ کا گھر بنانے کے لئے آدمی کتنی محنت کرتا ہے وہ بھی مل جائے تھا ورنہ آدمی دو سو چار سو گھر میں رہتا تھا آئیڈیال ہے نا دو ہزار سکوائر فٹ کا گھر پمبائی میں ورنہ پانسو چھ سو گھر میں آدمی کہہ رہے بولی صاحب وہی نہیں ہوتا بڑے کے بات کرتے ہیں تو ایٹے سے گارے سے پتھر سے جو گھر بنتا ہے اس گھر کے لئے ہمیں زندگی بھر محنت کرنا پہتی ہے لون ادا کرنا پہتا ہے محنت کرنا پہتی ہے زہمت کرنا پہتی ہے تو اگر مٹی اور گارے کے لئے بہنت کرنا پہتی ہے تو جنت کے گھر کے لئے جس میں ایک ایٹ سونے کی ہوگی ایک ایٹ چاندی کی ہوگی کتنی محنت کرنا چاہیے جب اینٹے گارے کے گھر کے لئے اتنی محنت کرنا پہتی ہے کہ ان صاحب لے تو لیا ہے لاؤکری مل گئی اب بیس سال میں پچیس سال میں لون ادا ہوگا یعنی جب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے تو گھر ہم کو اپنا ملے گا اونرشیپ ہم گھر کب ملے گا جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے تو ریٹائرمنٹ کو کتنے دن گھر میں رہیں گے پتم ہوگا تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ہم کو کرنا پڑتی ہے ہم کی تو آخرت کا وہ گھر کتنہ بڑا ہوگا آخرت میں جو گھر ہوگا میں خلی ایک سرہ سی مثال آپ کے ساتھ ہوگا گھر کیسا دیواریں سونے چاندی کی دروازے سونے کے تخت امدہ قسم کے بنے ہوئے اس کے عمر بہترین قیمتی قسم کے فرش لگے ہوئے گاؤ تکیہ لگا ہوا اس کے اوپر آپ کے سامنے خدمت کرنے کے لئے جو غلام ہوگئے جو نوکروں کو بہترین خوبصورت کمر میں لوہے کے سونے چاندی کے پڑھ کے لگا ہوئے موجود ہوں گے اور ایسے گھر ہوں گے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئے آپ یہاں سے دیکھئے تو باہر نظر آئے گا ایک گھر موتی کا اور ایک گھر سونے کا اور ایک گھر چاندی کا اور ایک گھر یاقوت کا اور ایک گھر عقیق کا اور ایک گھر فیروزے کا یعنی فیروزہ ایک نہیں پوری ہی نے یاقوت کی پوری ہی نے عقیق کی دروازے سونے کے چاندی کے خدمت کرنے کے جوان حاضر اور ایسے ایک ایک گھر میں ہمارے پاہ اسی اسی کمرے ہوں گے ایک کمرہ تھوڑی ہوگا اسی اسی کمرے ہوں گے کھانے کی ہر چیز موجود ہوگی ہر فیسلیٹیز موجود ہوگی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو جنت میں نہ ملے قرآن کہتا وہ دیں گے جو آنکھوں نے سوچا نہیں ہوگا ذہن میں نہیں آیا ہوگا سب آپ کو مل جائے گا تو اگر مٹی کے گھر کے لیے اتنی محنت کرنا پہتی ہے تو اس گھر کے لیے کتنی محنت کرنا پہتی ہے جانا نہیں آنا ہے وہاں پر جانا نہیں آنا ہے سب کو جانا نہیں آنا ہے وہاں سارے گھر ایسے وہاں کوئی گھر گھریں گھریں مٹی کرنے ہیں سب ایسے گھر ہیں وہ بڑے بڑے چھوٹے گھر نہیں آنا ہے وہ یہ جوپڑ پٹی ہیں نہیں گئے رہے ہم سے جوپڑ پٹی میں جا کے رہ لیں گے یہ سارا ہندوستان کا مسئلہ ہے ممبئی کے جنت میں کوئی جوپڑ پٹی اور پٹی نہیں ہے سب لگو دک بغانات اسی اسی کمرے سو سو کمرے اور آپ جو چاہیے ملے گا گوش چاہیے سبزی چاہیے مشروب چاہیے شربہ چاہیے جو چاہیے ملے گا فری آف کاسٹ نہ بھی لہدا کرنا ہے اور سب سے اچھی بات یہ کھانا کھانے ایک بات تکلیب بھی نہیں ہوگی نہ پیٹ پھولے گا نہ گیس ہوگی نہ بیماری ہوگی نہ ڈاکٹر کیا جانا ہوگا وہ اسپیزال فتال نہیں ہوگا جنت میں نہ ڈاکٹروں کا کام ہوگا نہ مولوی ہوگا لیکن وہاں نہ کچھ حلال ہوگی نہ حرام ہوگی تو مسئلہ پوچھ دیں کہ مسئلہ نہیں مسئلہ حلال ہے جب حلال حرام وہاں پہ نہیں ہے تو مولوی کا کام بھی نہیں مولوی صاحب یہ چیز حلال ہے یہ حرام یہ سارا کام دنیا کا ہے نہ شوگر ہے لیکنسٹرال ہے نہ بلیٹ پیشہ ہے کچھ بھی نہیں وہاں کیوں کھاتے رہو جتنا دل چاہے کھاؤ ہے نا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آنٹے مٹی گارے مٹی کے گھر کے لیے ہمیں بیس سال پچاس سال محنت کرنا پہتی ہے تو اتنے بڑے گھر کے میں کیا کرنا چاہیے اگر اب ساری زندگی محنت کریں تب بھی ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے تو اسے میں کرنا کیا چاہیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو وہاں انمیسمنٹ کرتا ہے جہاں کم لگانے کے بعد زیادہ ملے وہ تعداد پہ نہیں دیکھتا ہے قیفیت کو دیکھتا ہے اب ہمیں دنیا سے آخرت کے لئے لے کے جائنا تو کیا لے کے جائے کب وہ چیز لے کے جاؤ جو سب سے یادہ مہنگی بکے ہمیں آخرت میں جانا ہے گھر خریدنا ہے یہاں سے سامان لے کے جانا آخرت میں جا کے بیچنا ہے کیا کیا لے جائیں جو سب سے زیادہ مہنگا بکے اور کیا چیز لے کے جائیں جس کی قیمت جنت قرار پائیں تاکہ ہم وہ سامان زیادہ سے زیادہ اکھٹا کریں جتنا زیادہ اکھٹا کریں گنتا کہ آپ غور کریں تو آپ کو کوئی چیز میدان قیامت کے لئے محبت اہل بیت سے زیادہ قیمتی نہیں ملے گی سلامت فجی محمد و آل حمد اگر کوئی چیز میدان قیامت میں سب سے زیادہ قیمت رکھتی ہے تو اہل بیت کی محبت جتنا یہاں سے لے کے جاؤ گے اتنا وہ قیامت میں کام آئے گی اور اہل بیت کی محبت آسانی سرونی ملتی ہے بڑی محنت سے ملتی ہے بڑی مشقتوں سے ملتی ہے اور آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت کیا ہے یہ اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی یہی آخرت میں بھی کام آئے گی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جوب ہوگی آخرت میں وہی ملے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ہے آپ سلوات پیجے محمد وعالی حمد روایت ہے کہ جنت میں ہمیں سب چیزیں مل جائیں گے آپ پوچھ لیں سب چیزیں مل جائیں گے کہاں سے ملیں گے فریج ہوگی کولڈ سٹوریج ہوگا کچھن اچھن میں ماں پا نہیں ہوگا کچھن تو جہنم میں ہوگا جہنم میں آج تھوڑی ہوگی آخر آپ جس کو گرم گرم جائیے وہیں جائے ہمیں کیا کرنے ہم نمیہ کہ وہاں کیا ہوگا جہنم میں گھر کتنے ہوں گے لا تعداد کس کے کس کے گھر ہوں گے انبیاء کے مرسلین کے شہداء کے صدقین کے سب کے گھر ہوں گے ہم بڑے بڑے گھر ہوں گے اے جملہ بیقین یعنی یہ میں اب صدقین کر رہا ہوں کہ جنت میں سب سے قیمتی جگہ جہاں انبیاء کے گھر ہوں گے وہ جگہ کون سے ہوگی جنت میں سب سے قیمتی جگہ جہاں انبیاء کے گھر ہوں گے یہ وہ جگہ ہوگی جسے دنیا میں کربلا کہتے ہیں کہتے کربلا کی یہ زمین ایسے ہی اٹھا کر کے جنت میں رکھ دی جائے گی اور یہ زمین جنت میں سب سے زیادہ قیمتی ہوگی حسین آپ پر ہزاروں سلام کہ اللہ نے آپ کی خاطر جنت کی زمین دنیا میں بھیج دی سب سے قیمتی جگہ جنت میں جانبیاء کے گھر ہوں گے وہ کربلا کی زمین ہوگی زمین کربلا کو معمولی نہ سمجھے تو تمام انبیاء کے گھروں میں ضرورتیں پڑھیں گی کھانا کھائیے یہ ضرورتیں کہاں سے پوری ہوگی مسکوی سپر مارکٹ تو ہوگا نہیں وہ ایف ڈی آئی کے مسئلہ نہیں ہوگا ہندوز جنت میں یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی سپر مارکٹ نہیں ہوگا نہ سٹور کرنے کی جانے نہ مارکٹ نہ دکان نہیں کئی جانے ایک ضرورت نہیں ہے کہ سبہ نکلے کہ ان کے آئے گھر جا رہے جنت میں مارکٹ کچھ نہیں یہ سب سارا دنیا جنگر قاضل وہاں کیا ہوگا جتنے لوگ ہوں گے سب کے گھروں میں ایک شاق ہوگی یہ شاق کس کی ہوگی درختِ طوبہ کی ہوگی ایک شاق درختِ طوبہ کی ہر گھر میں لگا دی جائے گی اس شاق سے آدمی جو چاہے گا ملے گا اب روید بسا کے دیکھیں درختِ طوبہ کی شاق درخت ہی جگہ پر ہوگا اور اس کی شاقیں جنت کے تمام گھروں میں پھیلی ہوگی اور اس شاق کو آپ کہتے جو مانگئے پانی مانگئے تو ملے گا شربت مانگئے تو ملے گا مرخ مانگئے بٹیر مانگئے جو بھی مانگئے اگر آپ کو دیکھ لیے کیا کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھ لیا کیجئے کبھی کبھی کیا کیا ملے گا وَلَحْمَ طَائِرِينَ وَمِمَّا يَشْتَحُونَ تمہیں پرندوں کے گوش ملیں گے میوے ملیں گے پھل ملیں گے ایسے ملیں جس کا آپ سے سوچ نہیں سکتا پینے کے لئے بہترین قضیم کے شربت ملیں گے سورہ حالتہ اٹھا کے دیکھئے کچھ زنجبیر والے کچھ کافور والے ملیں گے شربت بہترین قضیم کے یہ سب کہاں سے ملے گا اسی درخ کی شاق سے آپ اس درخ کی شاق سے جو کہیے گا وہ مل جائے گا ایتھا آپ نے کہا ہم کو شربت چاہیے شربت مل جائے گا ہم کو بھونا ہوا گوش چاہیے بھونا ہوا گوش مل جائے گا انار چاہیے انار مل جائے گا سیب چاہیے سیب مل جائے گا کیلہ چاہیے کیلہ مل جائے گا جو پھل آپ جائیے اس سے کہیے گا مل جائے گا تازہ تازہ ملے گا اور ایسا ملے اس کا آپ دنیا میں دیکھا نہیں ہوگا ہائی فائی بہترین کلاس کا مل جائے گا کس سے ملے گا درخت طوبہ کی شاخص یہ درخت طوبہ ہے کیا یہ درخت طوبہ ہے کیا اس کا بیچ کیا ہے جو اللہ نے بنایا ہے یہ کول سا درخت ہے جس کی شاقے سارے جنت کے گھروں میں پھیلی ہوئی ہیں اور اگر ہم اس درخت سے وابستہ ہونا چاہتے تو دنیا میں درخت کہاں ملے گا اگر ہم دنیا میں متمسک ہوں گے تو جنت میں اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے دنیا میں کہاں ملے گا یہ درخت اللہ ہم جنت میں تو بات دے جائے گے دنیا میں بتائیے درخت طوبہ کہاں ہیں جس کی شاخیں ہم جنت کے ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں پیغمان نے آواز دی ان اللہ قد اوہا فی روعی اللہ نے براراس میری وجود میں یہ وحی کی ہے یعنی یہ مسئلہ اتنی اہم ہے کہ اس وصلے کے وحی کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھی واسطہ قرار نہیں دیا کسی اور کے ذریعے پیغمان بات اتنی اہم ہے خدا نے کہا میں ڈائریکٹ تمہارے دل میں یہ بات اتاروں گا ساری باتیں جبریل کے ذریعے بھیجئے لیکن یہ بات میں تمہارے وجود میں براراس کیا ان اللہ قد اوہا فی روعی خدا و اندی عالم نے میری روح میں میرے وجود میں میرے اندر میری جسم میں یہ وحی کی ہے کیا وحی کی یہ اللہ نے میرے دل میں یہ وحی کی کہ علیک انہ ولایت علی ابن ابی طالب شجرت و طوبہ غرسہ اللہ بید ہی فی الجنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے وجود میں یہ وحی کی ہے کہ علی کی ولایت علی کی ولایت وہ درخت و طوبہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے انہ ولایت علی ابن ابی طالب شجرت و طوبہ غرسہ اللہ بید ہی فی الجنہ آپ غور کریں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے جب وحی کی تو بھرہ راز کی جب اس درخت کو لگانا چاہا تو اپنے ہاتھوں سے لگائے کسی سے لگوایا نہیں یعنی یہاں بھی بلا فصل ہے وہاں بھی بلا فصل ہے خداوند عالم نے میرے وجود میں یہ وحی کی ہے کہ علی کی ولایت وہ درخت و طوبہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے تو عزیزوں کہنے دیئے یہ جس درخت و طوبہ کی شاخیں جنت کے گھروں میں ہوں گی یہ کوئی اور چیز نہیں یہ علی کی محبت ہوگی جو لوگوں کے گھروں میں یہ علی کی ولایت ہے جو جنت میں نعمت دے رہی ہے تو جب علی کی ولایت جنت میں نعمت دے رہی ہے تو اسی کو ملے گی جو دنیا میں اس ولایت سے متمسک رہے گا ممکن نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں علی سے متمسک نہ رہے اور جنت اس کو ہی ملے گا اور درخت سے کیا ملے گا سب کچھ ملے گا تو جس رات اس سے سب کچھ تو علی سے کیا نہیں ملتا روزی مانگو روٹی مانگو گھر مانگو مکان مانگو صحت مانگو ایمان مانگو اولاد مانگو عزت مانگو جو چاہو علی سے مانگو ایک علی سب کے دینے کے تیار اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ انہوں نے سب کی مدد کی ہے رسول کی مدد کی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات ارز کروں کہ علی کیا ہے اور یہ ولایت علی کیا ہے جتنا زیادہ انسان اس ولایت سے متمسک ہوگا اتنائی زیادہ جنت سے قریب ہوگا اگر آپ کو میری ابتدائی گفتگو یاد ہو کہ کسان کا کام ہوتا ہے کہ بیچ ڈالنے کے بعد ان گھانسوں کو قریب نہ آنے دے جو بیچ کے نقصان دے ہوتے ہیں تو علی کی ولایت کی پاکیزگی کا کام یہ کہ ان لوگوں کی محبتوں کو قریب نہ آنے دو جو علی سے ملتے نہیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بھی ہو وہ ہوں یہ دو کام خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں ایک سال دو محبتیں ہو جائیں یا ادھر یا ادھر یا نہ ادھر نہ ادھر دو ایک ساتھ نہیں جل سکتے یہ بھی ساتھ چلے وہ بھی ساتھ چلے یہ دنیا میں یہ آپ نے ہم ہو نہیں سکتا اس ولایت کو سمحال کے رکھنا ہے اس ولایت کو بچا کے رکھنا ہے اور ایزانِ گرامی میری بات جہاں تک پہنچیں آج کی نسلِ جدید کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے یہ اہلِ بیت کی محبت ہے یہ مجلسیں یہ ازاداریاں آپ یقین جانیے میں آپ سے سچا واقعہ بان کرتا ہوں کہ ازاداری کی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے ہم آئیڈیال منزل پر نہیں ہیں لیکن یہ جیسی ہے یہی کا بہت اثر رکھتی ہے وہاں نجفیہوں سے کچھ دنوں پہلے لڑکے جاتے ہیں تبلیغ کریں جب لوگ کا کام بیان کرنا ہے لیکن واقعات ہم لوگ بیان کرتے ہیں نہیں کیا کیا ہوا تو ایک تعلیمی علم ایک گاؤں میں تبلیغ کرنے گیا آپ یقین جانے پکا واقعہ ہے وہاں جب پہنچا تو دیکھا سب ایک لوگ تاک لوگ لیکن کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں نام دونوں کے ایک جیسے کہن یہ کیا کہ یہ ہمارے شدار ہیں ایک جیسے نام ہیں کہن تم کہن کہ ہم مسلمان ہیں کہ یہ کون کہ یہ غیر مسلم ہیں کہ لیکن ہمارے خاندان کے سب نام جیسے ایک جیسے ربط و رباج ہمارے ایک جیسے لیکن ہم مسلمان ہی ہیں نام مسلم کہ فرق کیا ہے تم میں کچھ تفصیلات میں نہیں جانا کہ فرق صرف یہ ہے کہ ہم کیوں مسلمان باقی رہ گئے ہم صرف مسلمان اس لئے باقی رہ گئے جب محرم آتا ہے تو ہم حسین حسین کر لیتے ہیں آپ یقین جانئے اس حسین حسین نے ان کو مسلمان باقی رہ گئے اگر آج ہماری نسل جدید انٹرنیٹ کے حملے کے باوجود محفوظ ہیں تو آپ یقین جانئے ہیں یہ ہمارا علم ہمارا عمل ہماری تربیت کا اثر نہیں ہے یہ حسین کی ازداداری کا اثر ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا رسول اللہ نے فرمائی ہے بقیہ باتیں پھر ارس کروں گا کیا فرماتے ہیں اندل حسین مزواؤل حدا جملہ تو یاد ہوگا سفینتن نجات یہ محمد حسین چراغ ادایت ہے اور کشتی نجات میں تفصیل کشتی نجات کسے کہتے ہیں لائی بورٹ کو کہتے ہیں کشتی نجات کسے کہتے ہیں لائی بورٹ کو کہتے ہیں مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے یہ پورے الگ موضوع ہے پورا بھائی جملہ اسکرون خسین نے کیسے بچایا بھائی جملہ آپ یاد رکھیں کہ جب طوفان آتا ہے سہلاب آتا ہے ہنگامے ہوتے ہیں لوگ لائی بورٹ کے پاس دوبنے والا آتا ہے یا لائی بورٹ کسی کو دوبتا وہ دیکھتی دوڑ کے جائے کہ اس کو بچا کے لاتے کیا ہوتا ہے دوبنے والا نہیں آتا لائی بورٹ جاتی ہے یہ حسین کا غم وہ کشتی نجات ہے جو اس شکوک اور شبہات کے سمندر میں ہمارے جوانوں کو دوبنے سے بچا رہا ہے یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں یہ عشقِ اعضاء یہ مجلسیں یہ ماتم جس شکل میں بھی ہو جس صورت میں بھی ہو یہ ہماری نسل کی بقا کی سمندر یہ کچھ دیر کے لیے ہم آنے کے بعد حسین سے وابستہ تو ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی روحانی محفل میں محسوس تو کرتے ہیں یہ حسین کے غم کی تاثیر نہیں تو کیا ہے کہ جو لوگ زندگی بھر سال میں ہر روز گناہوں میں رہتے ہیں وہ کم از کم دو دن تین دن محرم میں آ کر کے اپنے گناہیں چھوڑ کے حسین کے فرشیازہ پر بیٹھتے تو ہیں یہ کم ہے اپنے خسائن سے وابستہ سمجھتے تو ہیں یہی چیز بقا کی ہماری زمانہ اجزانِ گناہ میں ان مجلسوں کو آپ کبھی کم نہ سمجھئے یہ مجلسے ہماری بقا ہیں یہ مجلسے ہماری عزت ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ غلط باتیں ہوتی دنیا میں کہاں غلط باتیں نہیں ہوتی آپ کہاں تے سارے شریک شریک ہونے والوں کو معصوم لے کر گئیں گے جب یہ مجلس انسانوں کی ہے تو اس میں ہر پھرا کے لوگ تو آئیں گے فرشتوں کی محفیل دھوڑی ہے وہ تو فرشتوں کی اور مجلس ہوگی جس میں سب ایک طرح کے لوگ ہوں لیکن آپ یقین جانیے میں بات یہاں پر تمام کر رہا مجھے زیادہ باپ وقت نہیں رہنا ہے حسین کی عزا جتنی زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمان اور جتنا انسان روتے اس سے زیادہ ملک اور فرشتے روتے انبیاء روتے جناب زہرہ روتی بات روایتوں میں جب جملہ ملتا ہے جب کبھی جناب زہرہ کے سامنے امام مصان کا ذکر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بی بی اتنی تلپ کے روتی ہے ایسا تلپ کے روتی ہے کہ ان کے رونے کی آواز سن کر کے جہنم بھڑکنے لگتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے کہاں سے میں دشمنانی اہلِ بیت کو پکڑ کے لے کر اور ان کی گریہ کی آواز سن کے جنت کی ہورے رونے لگتی ہیں اور جنت میں قیامت برپا ہو جاتی ہے اجب رونے کا سامن ہوتا ہے جنت میں ہورے روتی ہیں ملک روتے ہیں جناب زہرہ کو دیکھ دیکھ خدا پیغمبر سے کہتا ہے پیغمبر جاؤ اپنی بیٹی کو دلاسہ دو پیغمبر جب جناب زہرہ کو دلاسہ دیتے ان کا گریہ رکھتا ہے تب کہیں جا کے سکون اجزان اگرامی یہ مجلس سے ہم کیا روئیں گے اور ہم کیا گریہ کریں گے ہم بہت زیادہ گریہ کریں گے تو چند آسو وہاں لیں گے امام رضا کیا فرماتے خسائن کے غم نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا عزیزو آنکھیں کم زخمی ہوتی ہیں جب اتنا آنسو نکل جائے کیا پانی ختم ہو جائے خون نکلنے لگے جملہ امام نے جو فرمائے اصبلا دموعنا وَأَقْرَهَا جُفُونَنَا اصبلا دموعنا بے ترجمہ کیا کروں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب نکلتا ہے ایک قطرے آنسو نہیں نکلتے ائم معصومین جب روتے تھے تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے خاص کا جس امام کی یہ شہادت کے دن امام زنون عبدی اتنا آنسو نکلتا تھا کہ دھاڑی سہتا ہوا زمین پر گرتا تھا اتنا آنسو نکلتا تھا کہ زمین آپ کے آنسو سے تر ہو جاتی تھی تو اب سج بیتا امام کتنا روتے ہو جہاں وقت ملا یاد آگئے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے دھاڑی گلدی ہوتی تھی زمین پر آنسو آتے تھے زمین سے آنسو بہکے گرتے تھے کسی نرس کی مولا آپ کتنا روئیں گے عزیز آپ غور کریں کتنا روئیں گے تو عرض فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا یعقوب کے اٹھارہ بیٹے تھے یعروب کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا خالی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا مرا نہیں تھا جناب یعقوب نے ملک الموت سے پوچھا تم نے میری یوسف کی روح تو قبض نہیں کی ہے ان کو معلوم تھا میرا یوسف زندہ ہے صرف یوسف کے گم ہونے کی منا پر اتنا روئے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی فرماتے یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی میرے تو اٹھارہ جوان میرے سامنے شہید کر دیئے اور کیسے کیسے جوان علی اکبر جیسے جوان قاسم محمد جیسے جوان عیزان اگرامی عیم معصومین کہ آپ عزداری سنیں تو کتنا روتے تھے کہتے ہیں جب سے چاند نکلتا تھا تو کوئی ساتھوے امام کو ہستہ با نہیں دیکھتا تھا ادھر چاند پر نظر پڑی کہ اسی مہینے میں میرا گھر لوٹا گیا ریان من شبیب امام رضا کے پاس گئے امام نے فرمائی اپنے شبیب انکنت با کیا انفب کی علی جد دی حسین اے اپنے شبیب اگر کبھی رونا آئے تو میرے جد حسین پر رویا کرو کہ کیوں کہ میرے جد کو ستا ستا کے مارا گیا میرے جد کو ستا ستا کے مارا گیا آپ دیکھیں گریہ کس نے کس نے گریہ کیا لیکن میں ایک جملہ آپ سے اعز کروں اور بعد دھیرے دھیرے تمام مسائب کی منزلوں تک آنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے کوئی مسائب نہیں پڑھا کسی شہید کی شہادت نہیں پڑھیں ساتھ چند فقر مسائب کے پڑھیں لیکن آپ اپنی آنکھوں کو ضبط نہ کر سکیں آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل آئے آپ رونے لگے آخری آنکھوں کو خدا سلامت رکھے عزیز آل اگرامی میں صرف ایک جملہ آپ سرز سکنوں ہم میں بار بار یہ واقعہ سنا ہے بچپن سے سنتے آ رہے دیکھا نہیں ہے تو عزیز جب بار بار سننے کا یہ اثر ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسوں رکھتے نہیں ہیں ہم رونے لگتے تو آپ سج بتائیں جس زینب اپنے بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا ہو اس زینب سے پوچھے اس کے دل پہ کیا اثر ہوگی جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پر آئیں تو آوات دی اے نانا آپ کی آپ مان دی جنادہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھائی آپ کا یہ حسین کربلا کی زمین پہ کس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں خاک و خون میں اٹھا ہوا اے نانا آپ آئیے فریاد ہے زینب فریاد کر رہی ہے اے نانا یہ آپ کا حسین اور کربلا کی زمین پر اس طرح سے پڑا ہو ہے و آل محمد پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما حرافت و بلہ سمار امام کی حفاظت فرما ہر رنج جو غم و لمک ان کے وجود مقدس سے دور فرما پروردگار حرافت و بلہ سمار امام کی حفاظت فرما اس دور آخر زمان میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اہل بیت کے ساتھ ہمیں زندہ اور مردہ رہنے کی توفیقات انعیت فرما ہم زندہ رہے تو آل محمد کے نام پر دنیا سٹھے تو آل محمد کے نام پر فروردگار ایک لمحے کے لئے ہمیں اور آل محمد کے درمیان جدائی قرار مت دے فروردگار شہدائے کرولا کی طرح ہمیں بھی اپنے ماں میں وقت بہترین جان سار کرنے کی توفیقات انعیت فرما